کہ تقریباً دوہزار تیرہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی تھی انہیں دیکھا کہ ایک مرد مجاہد ہے جو سامنے آیا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں ہم سارے علماء اکرام نے عمران خان کے نمائندے کے ہاتھوں پر باقاعدہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے اور ہماری حیثیت جو کچھ ہم ہے وہ ہمیں معلوم ہیں سات سال تک میں خود بخاری شریف پڑھا چکا ہوں اور یہ میرے ساتھ حضرت مولانا مفتی اسرار صاحب یہ میرے شاگرد ہیں ایک مدرسے کے محتمیم ہیں مسجد کے امام ہیں ہم بھی اسی فیلڈ کے لوگ ہیں مگر ہم نے عمران خان کو پسند کیوں کیا قرآن اور احادیث کی روشنی میں جب ہم نے اسے دیکھا تو ہمارا فیصلہ ہوا کہ آج جو پاکستان پر حالات چل رہے ہیں ان حالات کا مقابلہ اگر سیاسی قائدین میں سے کوئی کر سکتا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے چنانچہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہم آپ کے لئے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ کمزور ہو گئے تو کمزوری کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے مانگا یا اللہ ہماری مدد کر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی وقت کے نبی نے فرمایا کہ تعلوت علیہ السلام کو تمہارے لئے مقرر کیا ہے دشمنوں کی دشمنی سے اور ان کی یلغار سے نکالنے کے لئے سامنے آو تو انہوں نے اعتراضات شروع کیے قسم خدا کی جو اعتراضات عمران خان پر ہو رہے تھے وہی تعلوت علیہ السلام پر ہو رہے تھے کہ ان کے پاس لوگ نہیں ان کے پاس تجربہ نہیں یہ کچھ جانتا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تعلوت علیہ السلام کو دو چیزیں دی ہے بستتن فی العلم والجسم ایک جسم میں مضبوط ہے ایک علم میں مضبوط ہے یہ شخص تمہاری کیادت کرے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح سے فتح سے ہم کنار کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح سے ہم کنار کیا آج پاکستان جن حالات سے دو چار ہے آج دنیا چاہتی ہے کہ اس کو عراق بنائے لیبیا بنائے افغانستان بنائے کشمیر بنائے وہ ہم سے کھیلے تو پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے اٹھاون مسلم ممالک میں سے نیو کلیر پاور حاصل کیا ہے قرآن کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَاطٌ مِّن قُوَّةٍ وَبِرْرْبَاتِ الْخَيْلِ یہ انعام اور یہ عزاز وقت کا سب سے بہترین ہتیار حاصل کرنا فرض ہے واجب ہے قرآن سے ثابت ہے یہ انعام اللہ رب العزت نے سعودی عرب کو نہیں دیا سعودی عرب کو دیگر مسلم ممالک کو نہیں دیا دیا تو پاکستان کو دیا تو جب یہ عزاز دیا ہے تو پاکستان کچھ ہے لیکن دنیا جو پاکستان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکمران دیا وَبِبَسْتَطَن فِي الْعِلَمْ وَالْجِسْمْ میں چیلنج کرتا ہوں تمام لوگ آئے جسم میں عمران خان کا مقابلہ کرے چیاست سٹھ سٹھ سالہ شخص وہ تیس چالیس سال کا جوان نہیں لگتا کیا باقی کوئی دوڑ لگا سکتا ہے ان کے ساتھ مولانا قضل الرحمن دوڑ لگا سکتا ہے عمران خان کے ساتھ یہ زرداری یہ نواز شریف بزدل یہ دوڑ لگا سکتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَسْتَطَن فِي الْعِلَمْ وَالْجِسْمْ جسم میں سب متفق ہونا پوری دنیا متفق ہے اور علم میں میں بتاتا ہوں علم میں بھی سب سے زیادہ علم عمران خان کے پاس ہے علم سے یہ علم مراد نہیں ہے یا ہم عمران خان کو کوئی امام کا مسجد بنا رہے ہیں یا کسی مسجد میں خطیب بنا رہے ہیں کہ اس کو قرآن کس طرح آتا ہے ان کو حدیث کس طرح آتی ہے علم سے مراد ہے ہم عمران خان کو اقتدار دے رہے تھے اقتدار کا علم اقتدار کا علم جو عمران خان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں کہاں ہیں مولانا کے پاس کدھر ہے اس وقت دنیا جو چلا رہے ہیں امریکہ اور یورپی ممالک مولانا کو تو ان کی زبان تک نہیں آتی وہ کیا بات کرے گا ان سے عمران خان نے تو آل ریڈی یہود میں شادی کر چکے ان کے داماد ہیں ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے کہ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے ہم مسلمان تم یہودی ہم مسلمان تم کرسچن کیا پرابلم ہے بات کرو آؤ مجدان میں اور ادھر نیو کلیر پاور پر بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے اگر پاکستانی قوم نے عمران خان کی قدر نہیں کی تو زلیل ہو جائے گی یہ قوم اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور مولانا کو دیکھ کھل کے بولوں گا میڈیا والو ساتھ دینا آپ لوگ بھی جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے آج ٹھیک سوری میں مولانا کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کیوں آپ نفرت کرتے ہیں بتاؤ اگر نفرت کی کوئی وجہ ہے ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے اس وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ عمران خان جب تقریر کرتے ہیں تو اییاک نعبدو و اییاک نستعین پڑھ کے شروع کرتے ہیں یہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے بے مولانا تجھے کونسا اسلام چاہیے ہمیں سمجھاؤ نا پورے قرآن کا خلاصہ اور ذرا سنو تو سہی یا اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور پھر ساتھ میں کیا مانگتے ہیں و اییاک نستعین یا اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پہلی بات تو یہ جو شخص پہلے راستہ صاف سترا کرے یا اللہ آپ معبود بے بندہ آپ سے مدد مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے اوہ مولانا آپ کی بھولے اس کی مدد اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ مولانا زیعودین کیا چیز ہے اور حلیم عدل شیخ صاحب اور حلید لکانی صاحب ہم کیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر چلتے ہیں مولانا اس وجہ سے آپ نفرت کرتے ہو مولانا اس وجہ سے آپ نفرت کرتے ہو اچھا زرداری کی زبان سے کبھی کوئی آیت سنیں آپ لوگوں نے میڈیا والو دکھاؤ مجھے زرداری آیات پڑھ رہا ہے اور نواز شریف آیات پڑھ رہے ہیں اور مریم صاحبہ آیتیں پڑھ رہی ہیں اوہ محمود خان میڈیا والو چلو میرے ساتھ میں محمود خان کا آبائی شہر دکھاؤں گا آپ لوگوں کو جس نے جو ہے پختونوں کی لڑائی میں اس کو تھبا اور برباد کیا یہ پاکستان منائے گا کیا یہ لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں عمران خان سے مولانا کو نفرت کی مین وجہ یہ ہے کہ اے عمران خان آپ آیتیں کیوں پڑھتے ہیں میں آیات کے ذریعے قرآن کے ذریعے لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہوں باقی تو کوئی نہیں پڑھ رہا یہ موقع میرے پاس ہے تو کہاں سے آیا یہ نفرت کی وجہ ہے اور وہ اس وجہ سے بھی کہ میں تو انتخابی نشان بھی میں نے قرآن دکھایا ہے سادہ اللہ لوگوں کا میں نے ووٹ لیا ہے آپ تو لوگوں کو جو ہے دین بھی سکھا رہے ہو آج ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین کتنے لوگ پڑھتے ہیں پاکستان میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں جب تقریر شروع کرتے ہیں تو ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین سے تو ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین پھیلانے والے استاد کون ہوئے قرآن کی ایک آیت کسی کو دکھانے والا اس کا کیا درجہ ہوتا ہے بس کریں مولانا اور بھی بہت کچھ ہے میڈیا والا تھک جاؤ گے ٹائم دینا مجھے تو آپ کو عمران خان کے ساتھ نفرت کی وجہ یہ ہے اچھا دوسری وجہ عمران خان ایک ریکارڈ قائم کرتے ہیں عاشق رسول ہے جو میرے نبی سے عشق کرتے ہیں میں میں مولانا ہو کے سات سال بخاری شریف پڑھا کے بھی میں اس کا خادم بننا چاہتا ہوں عمران خان مدینہ المنورہ حجاز مقدس اترتے ہیں ننگے پاؤں تمہیں پتا ہے یہ ننگے پاؤں کیا چیزیں امام الحرمین الشریفین امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ جب مدینہ کے گلیوں میں چلتے تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے کیسا نہ ہو کہ چپل کے ساتھ میرا جو ہے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر پڑ جائے اور چودہ سو بارہ سو تیرہ سو سال بعد ایک عاشق رسول نکلتا ہے وہ ننگے پاؤں مدینہ کی زمین پر اترتے ہیں مولانا اس وجہ سے آپ نفرت کرتے ہو عمران خان نے بھلے چلو چلو مان لیا مولانا عمران خان نے ریاکاری کی ہے عمران خان نے لوگوں کو دکھایا ہے مگر کیا تو ہے ریکارڈ تو بنا لیا ہے اس آخری زمانے میں اس وجہ سے نفرت کرتے ہو اور باقی جن کے ساتھ ہو ان کی محبت کی وجہ تو بتاؤنا ہمیں الطعب حسین سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے کیوں الطعب حسین اور آپ کی ایک سیاست ہے الطعب حسین نے مہاجروں سے کہا تھا الطعب بھائی نہیں ہوگا تو یہ بختون تمہیں کھالیں گے یہ سندھی تمہیں کھالیں گے خود مار نہیں رہے تھے مہاجروں کو یاسین آباد شہدہ قبرستان آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں جو الطعب حسین کے ہاں تو مہاجر زیادہ مرے سب سے زیادہ وہ ہے آج جب الطعب حسین گیا آسمان ٹوٹا پختونوں نے مہاجروں کو مارا مہاجروں نے پختونوں کو مارا امن و امان آیا کیا نہیں آیا مولانا آپ کی بھی وہی سیاست ہے آپ نے مولویوں کو جو ہے مولویوں کو آپ نے گھیر لیا ہے مولانا نہیں ہوگا تو تمہارے مدرسے بند یہ جو آجز تبکے کے جو آجز لوگ ہیں معززین ہیں علماء کرام کیوں ڈرہا رہے ہو خدا کا خوف کر انہی علماء کو تو مشرف مار رہے تھے آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے قرآن کریم کی آیت القرصی پر گولیاں چلی آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان تو علماء کو جو ہے عزت دینا چاہتے ہیں عمران خان تو مدارس کے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے تو مولانا صاحب آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہو آپ اسرائیل کو خود تسلیم کر چکے ہیں نواز شریف کو سعودی عربیہ نے پناہ کی پشکش نہیں کی وہی نواز شریف ہے مریم نواز نے دمکی دی ہماری فوج کو کہ ہمیں گلگت میں جیت دلاؤ نہیں تو تماشا دیکھو یہی تو تماشا ہے کہ جہاں نواز شریف کو سعودی عرب پناہ دے رہے ہیں اور سعودی عرب نے امام الحرمین الشریفین شیخ عبد الرحمن السودے سے بھی اسرائیل کی حمایت میں بیان دلایا متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر لیا اب سعودیہ دباؤ ڈال رہا ہے ہمارے اوپر خان صاحب کے اوپر کہ اسرائیل کو تسلیم کرو ادھر سے مولانا نے وعید سلسلہ شروع کر دیا کہ اسرائیل نمنظور اس کا مقصد ہے کہ مولانا کہہ رہے اسرائیل منظور اگر ایسا نہیں ہے تو مولانا اسرائیل کے ساتھ انڈیا کا بھی ذکر کرے کہ مودی نمنظور انڈیا نمنظور کیوں یہ انڈیا کا اتحادی ہے یہ انڈیا کا اتحادی ہے میں ثابت کروں گا جمعیت علماء اسلام اس کی شاخت جو انڈیا میں ہے وہ اتحادی ہے انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ ہے آخری ایک بات کہوں گا کہ پاک فوج کے خلاف بھی آپ بول رہے ہیں کیوں کیا مشرف نے آپ کے ساتھ جو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وزیراعظم بناوں گا اور آپ کو وزیراعظمی کے لیے جو ہے اپوزیشن لیڈر بھی آپ بنے جمالی کے وقت میں مشرف نے وعدہ کیا تھا اور ابھی آپ فوج پر زور ڈال رہے ہیں کہ عمران خان اور سب کو ڈنڈے مارو مولانا کو وزیراعظم بناو آپ کو کس طرح وزیراعظم بنائے پاکستان کا بیڑا غر کرنا ہے کیا میں انہی الفاظ پر اکتفاہ کروں گا مولانا صاحب دیکھتا ہے ہاں کریں کریں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی حضرت کی وجہ کے وہ مہارت اور اس کا اس سے بڑھنے لیکھتے ہیں آپ کیا آپ قمد سے اس کے جواب میں دیکھتا ہے ارے بھارت امریکہ برطانیہ اس سے تو فنڈنگ سارے علماء کرام لے رہے ہیں سارے مدارس والے لے رہے ہیں مولانا خود لے رہے ہیں مولانا صاحب کہہ دے کہ آپ جو مساجد پر قبضے کو جائز سمجھتے ہیں مجھے معلوم ہے کتنے مساجد دوسرے مسئلے کے جو مولانا نے قبضہ کی ہے مولانا صاحب کہہ دے کہ فنڈنگ کو چھوڑ دے کسی فنڈنگ لے نایتلا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ مساجد کو قبضے کرنے کو نجائز قرار دے کہ دیوبندی بریلوی کی مسجد قبضہ کر رہا ہو بریلی دیوبندی کی مسجد قبضہ کر رہا ہو آپ اس کو نجائز قرار دے آپ یہ مسئلہ اٹھا ہے جواب میں دیتا ہوں اسی کے جواب دے دوں مولانا صاحب نے آپ سے سوال